مضمون کا عنوان ہے اور آنا گھر میں مرگیوں کا اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے محاوت کا آنکس پہچانتا ہے کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے سانکھ بھی سبیرے سے ہل جاتا ہے لیکن مرگیاں میں نے آج تک کوئی مرگی ایسی نہیں دیکھی جو مرگ کے سوا کسی اور کو پہچانا اور نہ ایسا مرگ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائی کی تمیز ہو مہینوں اس کی داشت اور سنبھال کیجئے برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے لیکن کیا مجال کے آپ سے ذرا بھی معنوس ہو جائے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میری تحلیز پر قدم رکھتے ہی مرگ سرکس کے توتے کی مانت چوب چلا کر سلامی دیں گے یا چوزے میرے پاؤں میں وحدار کتے کی طرح لوٹیں گے اور مرگیاں اپنے اپنے انڈے سپر دم بتو مایا خیش را کہتی ہوئیں مجھے سونک کر الٹے قدمہ واپس چلی جائے تاہم پالتو جانور سے خواب و شرحن حلال ہی کیوں نہ ہو یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بھی دکھنے لگیں اور مہینوں کی پرورش و پرداخ کے باوجود محض اپنی جبلی تحصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسر سوئی کریں انہیں معنوز کرنے کے خیال سے بچوں نے ہر ایک مرگ کا علائدہ نام رکھ چھوڑا تھا اکثر کے نام لیڈروں اور خاندان کے بزرگوں پر رکھے گئے کوئی ان بزرگوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا مگر ہمارے دوست مرزا عبدالبدود بے کا کہنا تھا کہ یہ بیچارے مرگوں کے ساتھ بڑی زیادتی تھے لیکن ان مرناموں کے باوس مجھے ایک ہی نسل کے مرگوں میں آج تک کوئی ایسی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرگ کو دوسرے سے ممیز کر سکے سچ تو یہ ہے کہ مجھے سر مرگ اور نزائدہ بچے ایک جیسی شکل کے نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر اپنی پینائی اور حافظے پر شبہ ہونے لگتا ہے ممکن ہے کہ ان کی شناخت کے لیے خاص مہارت اور ملکہ درکار ہے جس کی خود میں تاب نہ پا کر اپنے ہواس خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہے ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ صحاب بالعموم اور اردو شہرہ بالخصوص ہر سر سے مبتلا ہے یہ ہے کہ مرگ اور ملہ صرف صبح و آزان دیتے ہیں اٹھارہ مہینے اپنی عادات و خسائل کا باگور متعلعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یاتوں میں جان بوجھ کر این اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرگ کے آزان دینے کے لیے مقرر کیا یا یہ اس وقت آزان دیتا ہے جب خدا کے گناہگار بندے خواب غفلت میں پڑے بہر صورت ہمارے محبوب ترین وقات اتوار کی صبح اور صبح سہ پہر آج بھی چھوٹے قصبوں میں قصرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرگ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھڑتی لہٰذا کفایت شہار لوگ آرارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرگ پال لیتے تاکہ ہمسائیوں کو سہرخیزی کی عادت رہے بازوں کے گلے میں قدرت نے وہ سہر جلال عطا کیا ہے کہ نینڈ کے ماتے تو ایک طرف رہے ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کر اکڑوں بیٹھ جائے آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرگ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم سو گناہ زیادہ ہوتی میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیشنا ہے اب یہاں سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرگ ازان کیوں دیتا ہے ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں البتہ موتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح و دم چڑیوں کا چہچہانہ اور مرگ کی آزان دراصل عبادت ہے لہٰذا جب اب عبدالبدود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرگ آزان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سبھاؤ یہی جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و سنا کرتا ہے کہنے لگے ساہب اگر یہ جانور واقعی اتنے عبادت گزار ہے تو مولوی اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں ایک دن مسلہ دھار بارش ہو رہی تھی تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ تین مرگیں میرے پلنگ پر باجمہ تازان دے رہے تھے سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جاگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نہائیت بدنما معلوم ہو رہے تھے میں نے ذرا درشتی سے سوال کیا آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے بولی آپ تو خامخواہ الرجک ہو گئے یہ بچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑا رہے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دل نے کہا بس بہت ہو چکا آج آؤ آج دو ٹوپ فیصلہ ہو جائے اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں میں نے بپھر کر کہا ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسوں بھر آئے حراسہ ہو کر کہنے لگی میم برستے میں آپ کہاں جائیں گے موسیقا